جلگاؤں سے ویرار آئے ویکٹی نے رکشے میں بھولے لاکھوں روپے ویرار پولیس نے ایک گھنٹے کے بھیتر لگایا آٹو چالک کا پتہ نمشکا میں ہوں شیوانی دوبے اور آپ دیکھ رہے ہیں مرر آف تروز ویرار سے پولیسیاں تنتر کے ایک سرحانیہ کارپنالی کی خبر سامنے آئی ہے جہاں ایک ویکٹی دوارہ انجان رکشاں میں بھولے ہوئے اس کے لاکھوں روپے ویرار پولیس نے محض ایک گھنٹے کے بھیتر برامت کیے ماملہ کچھ ایسا ہے کہ آج صبح 9 بجے کے آسپاس یوسف علی سید نامک ویکٹی جلگاؤں سے ویرار ایک چار چکہ واہن خریدنے آئے تھے جس کے بعد اسٹیشن سے اترنے کے بعد انہوں نے ویرار فاٹا جانے کے لیے آٹو پکڑی اور ویرار فاٹا اتر گئے رکشے سے اترنے کے بعد ویکٹی کو یاد آیا کہ وہ اپنے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ رکشے میں ہی بھول گئے ہیں جس کے بعد انہوں نے ترنت ویرار پولیس ٹیشن میں آ کر اس بات کی جانکاری دی ماملہ سنگیان میں آتے ہی ویرار پولیس کے ڈیٹیکشن برانچ نے اپنے مقبیروں کو ایکٹیف کیا اور ویکٹی کے رکشے میں بیٹھنے سے لے کر اس کے اترنے تک کے راستے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹیج کو کھنگالا جس کے چلتے رکشہ چالک ورکشے کے نمبر کا کھلاسہ ہوا اگلی تک تیس میں پولیس نے رکشے چالک کے فون نمبر کا پتہ لگایا جس کے آدھار پر اس کی لوکیشن ملی اور ویرار پولیس نے فوراں رکشے والے سے سمپرک سادھا اور رکشہ چالک سے مل اس سے ویفتی کا بیگ برامت کیا ملی جانکاری انسار رکشہ والا بھی اس بات سے انجان تھا کہ اس کے رکشے میں کوئی بیگ بھول گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بیگ میں پل ایک لاکھ پینسٹھ ہزار روپے تھے بیرحال اس طریقے سے ایک گھنٹے سے بھی کم کے بھیتر ارثات ماتر چالیس منٹ کے اندر ویرار پولیس نے پیڑت کو اس کا پیسہ سکھ روپ واپس لوٹ آیا آئیے دیکھیں اس ماملے میں ویرار پولیس ٹیشن کے ورشت پولیس نرک چھک ساتھ ہی ساتھ خود پیڑت نے ہمیں کیا کچھ چانکاری دی ویرار ریلوی ٹیشن سے اتر کر کے اومر علی سپلی سید یہ جلگاو کے پرواشی تھے اور وہ یہاں پر آئے تھے انکہ کچھ کام سے ان کو کچھ کھریدی کرنا تھا پیک اپ گاڑی اس لیے وہ یہاں آئے تھے اور ٹرین سے اتر کر کے رکشہ میں بیٹ کر کے وہ جا رہے تھے اسی در میں ان کا بیا گیا گاڑی میں چھوٹ گیا رکشہ میں اور وہ چلے گئے تھے اس کے بعد انہوں نے پولیس ٹیشن میں آ کر کے ہم کو یہ بتایا تو ہمارے ڈیٹیکشن کے جو ٹیم آئی اپ اٹھترے صاحب اور ان کے جو بھی سٹاپ ہے ڈی بی کا پورا سٹاپ ان کو ہم نے کام پر لگا دیا اور رکشہ والے سے پوشتاش کیا پھر کچھ جگہ پر سی چی ٹی بی اگرے نارمل چک کیا تو رکشہ کا نمبر اگرے ملا اور ہم نے جب ان کا نمبر ملا موبائل نمبر رکشہ والے کا پھون کیا تو وہ ایک جگہ پر تھا وہ بھلا میں آتا ہوں مگر پولیس نے اس کا لوکیشن نکالا تھا اور وہاں پہنچ گئے اور وہ رکشہ سے یہ بیگ اس کو بتائی کہ تمہارے رکشہ میں ایک بیگ چھوٹیا ہے تو اس نے بولا دیکھ لو کر کے تو پیچھے بیگ ملا وہ ہم نے بھرامت کر کے جو ہمارے کمپلیننٹ ہے اومر علی سپالی سید سید یہ جلگاو کے رانے والے ہیں تو ان کو نے دے دیا میرے نام اومر علی ہے ہم لوگ جلگاو سے یہ دار گاڑی لینے کے لیے آئے تھے ویرار اور ویرار اسٹریشن سے باہر نکلنے کے بعد ہم لوگ ویرار فٹا جانے جا رہے تھے ہماری بیگ تھی اس میں ایک لگ پیسٹ آزار روپے تھے وہ بیگ ہماری رکشہ میں بھول گئے اور بھول گئے تو ویرار فٹا پہنچنے کا مات پتہ چلا لگا بیگ بھول گئے رکشہ میں ہم کو بیگ نمبر بھی نہیں پتہ گاڑی نمبر بھی پتہ نہیں تھا پوندھی رکشہ میں بیٹے ہم واپس ویرار پولیس ٹیشن آئے اور ویرار پولیس کو ہم نے یہاں ہم نے ایک دم تات پردہ دکھاتے ہوئے ہم کو آئے گھنڈے کے اندر رکشہ نمبر بھی مل گیا اور رکشہ والے ڈرائیور کا نمبر بھی ملا اور ہم نے ہم کو اسے بیگ رکشہ والے کو بلا گئے اور ہم کو بھول گئے پولیس نے ہم کو بہت بہت مدد کی ہماری پولیس نے یہاں پر آنے کے بعد میں ہم کو بیٹا ہے پر ہم کو دیلا سا دی آپ کا پیسہ کئی نہیں ہے ہم آپ کا پیسہ دھون گے دیں گے اور ہم کو پیسہ دھون گے دیں ہمارا پولیس کے بارے میں دیٹیکشن برانچ کے بارے میں میں جتنے تاریف کرو جتنا ان کا شکریہ دو کرو اتنا کم ہے کیونکہ ہمارے بہت محنط کے پیسے دیں اور ان کی محنط کی ویسے ہم کو پیسے پرد مل گئے وپس میں بہت بہت شکریہ کردہ کردہ ہوں کہ ہمارے پیسے ریٹن مل گئے اور ممبئی پولیس جو ہم دیکھتے تھے ایسی ہی اور خبریں دیکھنے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کریں میرر آف ترود فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو فالو کرنا نا بھولیں ویڈیو پسند آنے پر لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں